بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز صلی اللہ و سامن محترم آج جس موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں ہماری جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک سریز چل رہی ہے جس میں فناف اللہ کے بعد اب ہماری جو گفتگو ہے اس کا موضوع ہے فناف الرسول فناف الرسول جیسا کہ آپ پشلی ہماری بیویے میں جان چکے ہیں کہ فنا بمانا یہ ہے کہ آپ کسی بھی ذات کے ساتھ بلکل اسی کے ساتھ مل جائیں اسی کا ہو جائیں تو اس کو فنا کہتے ہیں جب آپ کی ذات نہ رہی کہا جب یار کی بات ہے تو پھر یار کی بات ہے پھر میں کون ہوں میں نہیں پھر وہ مولانا فرماتے ہیں کہ مندی کرم تو بھی گری کہ جب محبت اور عشق کا یہ مقام آ جاتا ہے کہ پھر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ تو الگ ہے اور مندی کرم میں کچھ اور ہوں ایسا نہیں ہے بلکہ بس پھر تو ہی تو ہے اور جب فناف الرسول کا مقام آتا ہے یہ بات آتی ہے تو یہ بات واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات مقدسہ ہے پھر ہماری ذات کچھ نہیں ہے پھر ہماری بات کچھ نہیں ہے پھر ہماری نفسانی خواہشات کچھ نہیں ہے سامین محترم اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت اور اس طرح اطاعت جس کا رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کو اطاعت کہتے ہیں اور یہی اطاعت در حقیقت فنا ہے ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کا دین دیتے ہیں اپنی مرضی کی باتیں اٹھاتے ہیں ہمیں اس ایک بات سے کوئی کنسن نہیں ہے کوئی چیز چھوڑتی ہے تو چھوڑ جائے لیکن ہم نے اپنی فیزیبلیٹی دیکھنی ہے ہم نے اپنی آسانی دیکھنی ہے تو یہ پھر فنا کا مقام نہیں ہے یہ تو ذاتیات ہے تسکینِ ذات ہے آپ بس اپنی ذات کی تسکین کے لیے کچھ کچھ دین کا حصہ لے لیا ہے کچھ کچھ حصہ دین کا چھوڑ دیئے تو جب فنا کی بات آئے گی تو پھر وہاں پر آپ کی ذات نہیں ہے اور ہم نے یہ بھی کچھ لی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو فنا فی اللہ کا مقام ہے اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ننگے دھنگے ہوتے ہیں جن کے نہ کوئی بدن پر کپڑے ہیں جھویں پڑی نہیں ہیں گندے بال ہیں بدلو آ رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مجزوب ہے یہ جو فنا کے مقام پہنچا ہے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ فنا وہ مقام ہے جہاں پر اس کو اپنی ہوش ہی نہیں ہے اور بھائی میرے ہوش رہتی فنا میں آپ کو کس نے کہا ہوش چلی جاتی ہے ہوش چلی گئی تو پھر تو یار سے تعلق کی ٹوٹ گیا ہے نا یار سے تعلق تو تب ہے فنا تو تب ہے جب یار کا پتہ ہے کہ یار کہاں ہیں یہ کونسا فنا ہے کا پتہ ہی نہیں تم گے در روگوں کے در ہے یہ فنا نہیں ہے اور سب سے بڑی یہ فنا کی مثال میں دو چھوٹی چھوٹی مثالیں پیش کروں گا سب سے پہلے جنابے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ ایک مقام پر گزرتے تھے گزرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اونٹھنی سباری کو روکا اور روک کر وہاں پر وضو فرمایا وضو فرما کر کچھ دیر درخت کے پاس کھڑے ہوئے اور پھر چل دیئے تو جب وہاں پر آپ کے اصحاب تھے یا آپ کے فالورڈ سے انہوں نے پوچھایا کہ اس عثمان آپ نے یہ کیا عمل کیا کہ اونٹھنی سے اترے ہیں آپ نے یہاں پر وضو کیا ہے کچھ روایات وہ نفل بھی آتے ہیں پھر آپ درخت پر کھڑے ہوگے پھر چل دیئے آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا یہ عمل کیا ہے بس میں نے رسول اللہ کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا تھا گویا یہ رسول کی اطاعت کا وہ پیمانہ ہے وہ منزل اور مقام ہے جو بالکل آخر پہ ہے کہ جب یار کی ادا کو اپنی ادا بنا لی جائے جب سرکار کی ادا کو اپنی ادا بنا لی جائے اس کو کہتے ہیں فنا کا مقام اب ہم جانتے ہیں کہ حضرت حبیب بن زید یہ وہ صحابی ہیں جس کو مسالمہ کذاب نے پڑا ہمیں تلا تھا اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ وہ شخص تھے جو پکڑے گئے اور مسالمہ کذاب نے کہا کہ اگر تو یہ گواہی دے دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو میں تجھے چھوڑ دوں گا اور تو یہ اس بات کے اقرار کر کہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے تو ان کو جھوٹا کہہ دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا تو جب وہ کہتا تھا میرے بارے میں کیا کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ آپ فرماتے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں علی تو کیا کہہ رہا ہے تو جب وہ کہتا تھا کہ محمد کون ہے تو وہ کہتا تھا محمد اللہ کے رسول ہے حضرت حبیب نے یہی معاملہ کیا یہاں تک کہ اس نے آپ کے اپنے ہاتھوں کو یعنی کہ حضرت حبیب کے ہاتھوں کو کاٹ رہے شروع کیا اور کاٹتے کاٹتے پورا بازو کاٹ رہا دیا پھر بھی آپ نے یہی گواہی دی پھر دائنہ بازو کاٹ رہے شروع کر دیا اسی طرح دونوں ٹانگیں اور باقی جو دھڑ بچ گیا تب بھی آپ کے موں سے یہی صدا آ رہی تھی کہ میں محمد تو اللہ کے رسول کو جان دوں لیکن میں جی تیری بات سمجھ نہیں آتی تو گیا گیتا ہے گویا تیرہ میں انکار کرتا ہوں میں تو تجھے جانتے نہیں جہاں تک کہ آکو کڑاہ میں جنات دیا گیا سامین محترم آج کا وہ دور ہے کہ جو ہر شخص عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے عاشق کا دعویٰ کرتا ہے معذرت کے ساتھ عشق اور عاشق ہم سے بہت دوئے ہیں دونوں ہاں دنیاوی عشق ہو سکتا ہے ہمیں دنیاوی عاشق ہو سکتے ہیں ہماری دنیاوی معاشق ہو سکتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بحیثیت محبت اور عطاعت میں لے کر آنا یہ اس وقت ہمیں یہ تھوڑی سی اس کا فقدان پائے جاتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے اور اللہ اور اس کے رسول کی ذات میں فنہ ہو جائیں تو اس کا ایک ہی حال ہے سامین محترم کہ ہم ان کی تعلیمات کے اوپر مکمل اور بیعین ہی ویسے عمل کریں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء فرمائی دعا ہے کہ اللہ و تبارک اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اپنی دعا ہمیں یاد رکھی گا جزاکاللہ اللہ حافظ